میڈیکل سائنس کہتی ہے سولہ سال کی جو ایج ہے نا سولہ سال کی جو ایج اس میں جو شادی کے جذبات اور جراسیم ہوتے ہیں وہ قیامت تک دوبارہ نہیں لوگتے ہیں جو سولہ سال میں جذبات ہوتے ہیں نا یہ ڈاکٹروں کی ریپورٹ بیش کر رہا ہوں تو اس وقت جو شادی میں اللہ نے لذت رکھی ہے وہ کبھی بھی نہیں آتی دوبارہ اب وہ کمی ہوگی بڑھے گی سولہ کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے بہت سلولی سلولی ہوتا ہے لیکن ڈاؤن ہی ہوتا ہے آگے جا اس کے بعد پھر باتیں رہ جاتی ہیں جذبات رہ جاتے ہیں اور بس وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دور آتا ہے وہ جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے نا انسان کا جو ہارمونز ہوتے ہیں جو انسان کو جوان رکھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو شادی پر بیان بھی برا لگتا ہے کیا لے کے بیڑھ جاتے ہیں مفتی صاحب کیا کسے لے کے سب سے جو پی کی عمر ہے جو ڈاکٹروں کی ریپورٹ کے مطابق وہ ہے سولہ سال تو اس لیے فطرت دھاندلی نہیں کرتی اگر فطرت نے اس وقت سب سے زیادہ جذبات رکھے ہیں اسلام تو دینے فطرت ہے جس سے بتا چلتا ہے کہ شادی کے سب سے پیسٹ عمر بھی کیا ہے پندرہ بھی اس میں داخل ہے پندرہ سولہ یہ دونوں پندرہ سولہ میں زیادہ فرق نہیں ہے یہ بہتری عمر ہے یہ سب سے بہتری عمر ہے کون کرتا ہے آج کار اببہ ہی نہیں کرنے دیں اببہ کے چونکہ اب وہ ٹیسٹور سرون رہے نہیں ان کے پاس تو اپنا پندرہ سولہ سال کا زمانہ اببہ بھول کے بیٹھے ہوئے اتنے بھی جراسیم نہیں رہے کہ پرانے زمانہ یاد رہ جائے ایسا جراسیموں کا بیڑا خرک ہوا ہے اس لیے اببہ کو یاد نہیں ہوتا وہ زمانہ اس لیے اببہ پھر وہ میچول والی باتیں گے دیکھو بچے ایکچولی دیکھو یہ ایج بھی اس اچھی چھوڑی حرکتوں کی نہیں ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں تو باپ کو چاہیے اپنے خرچے پر شادی کرا دیں کوئی بات نہیں بچہ برائیوں سے بچ جائے گا ہاں اگر سمجھدار نہیں ہے اور سست ہے کاہل ہے تو پھر نہ کرائے بدنظری مت کرو زینہ مت کرو